گیس لوڈ منجمنٹ پروگرام کے تحت ہفتے میں گیس کی چار روزہ جبری بندش کے خلاف مانچسٹر آف واکستان فیصل آباد کے تاجروں اور مزدوروں نے بھی سنتکاروں کے ساتھ اظہار جگجہتی کر دیا سنتی تجارتی اور مزدور تنظیموں کے حددداروں اور مزدوروں کی بڑی تعداد نے زلہ کانسل چوک میں بڑی استجادی ریلی نکالی مظاہرین نے ٹائر جلا کر چراہے کو بند کر دیا اور گیس بارے حکومتی پالیسی کے خلاف شدید نارے بازی کی سنتکاروں اور تاجروں نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سنت پہلے ہی اپنے آخری سانس لے رہی ہے جبکہ ہفتہ بار چار روزہ گیس بندش سے ملکی موشت کا پیہ بری طرح جام ہو جائے گا انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس بارے ایسی محصر اور مصبت پالیسی مرتب کی جائے جس میں چاروں صوبوں کو مساویانہ گیس کی تقسیم یقینی بنائی جائے جو بھی انڈسٹری ہے وہ تین سو بیسٹ دن کے لیے لگائی جاتی ہے اور اس میں سے اگر ایک سو تریسٹ یا ایک سو تیتر دن گیس بند رہے تو آپ کے سامنے ہیں کہ انڈسٹری کون سی سروائیف کر سکتی ہے آپ کے سامنے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے گروپ جو ہیں اسٹائن پنجاب کے اندر وہ کلیپس پہ ہیں بینک رپسی اپنی دے رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کوئی دیان دینے کو تیار نہیں ہے چار دن کی گیس کی جو شیدول جاری کیا گیا ہے اس میں تو فیصل آباد کی انڈسٹری بند ہو جائے گی ان تمام مزدور جو ہیں جو کہ صرف ٹیکسٹیل سے تیس لاکھ سے زیادہ وابستہ ہیں وہ تو بالکل بے روزگار ہو جائیں گے اور فیکٹری اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جب کام نہیں ہوگا تو ہم ان کو ترخائیں کہاں سے دیں گے منچسٹر آف پاکستان کے سنتکاروں مزدوروں اور تاجروں کا کہنا ہے کہ ان کے شدید احتجاج کے باوجود بھی اگر مطالبہ تسلیم نہ کیے گئے تو وہ فیکٹرییں بھی چلائیں گے اور گیس کے بل بھی ادا نہیں کریں گے کیمرامین احسان الحق اور لکمان کے ساتھ محمد نسیم شاہ بزنس پلس نیوز فیصل آباد